ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز شویب تیرہ سال کا تھا اور عبدالرشید نو سال کا ان کے والد حاشم کوئٹا میں موجود آئی ٹی یونیورسٹری میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں دوستو یہ دونوں بھائی سارا دن بلکل ٹھیک طرح سے کام کرتے تھے اسکول جاتے تھے کھانا کھاتے تھے کھیلتے تھے لیکن جو ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا تھا یعنی شام کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو ان دونوں بھائیوں کے جسم میں جان ختم ہونا شروع ہو جاتی تھی یہ دونوں بھائی شام ہوتے ہی بلکل بے جان ہو جاتے تھے اور حرکت کرنا بھی بند کر دیتے تھے ان کو بیٹ پر لٹا دیا جاتا تھا جہاں سے یہ ہل بھی نہیں سکتے تھے حیرت انگیز طور پر جو ہی سورج طلوع ہوتا تھا اور صبح ہوتی تھی تو ان کے جسم میں پھر سے جان آ جاتی تھی اور یہ دونوں بھائی حرکت کرنا شروع ہو جاتے تھے اسی لیے ان کو سولر کیڈز آف پاکستان کا نام دیا گیا تھا یعنی ایسے بچے جن کا جسم صرف سورج کی روشنی میں حرکت کرتا تھا یہ دونوں بھائی بچپن سے ہی اس عجیب بیماری کا شکار تھے شام ہوتے ہی جب یہ بچے بلکل بے سد ہو جاتے تھے تو ان کو کھانا بھی ان کے ماں باپ ہی کھلاتے تھے ایک اور افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ ٹوٹل آٹھ بہن بھائی تھے جن میں سے دو اور بھائیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی یہ خاندان اس عجیب کنڈیشن کی وجہ سے دو بچوں کو کھو چکا تھا یہ عجیب بیماری صرف اس خاندان کے لڑکوں میں موجود رہی تھی دوستو ان دونوں بھائیوں کے والد ان کو کئی ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے لیکن کسی ڈاکٹر کو اس عجیب کیس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈاکٹرز پریشان تھے ایسا کیس انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دوستو یہ کیس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا تمام پاکستانی چینلز اور سی این این بی بی سی اور دوسرے انٹرنیشنل چینلز پر یہ حیرت انگیز خبر چلنا شروع ہو گئی تھی ان بچوں کو ان کے گاؤں سے کوئٹا کے چلڈرنز ہاسپٹل میں لے جایا گیا یہاں سے ان کو لاہور لے جایا گیا اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد میں شفٹ کر دیا گیا تھا دوستو اس پک پاکستان کے مشہور ڈاکٹر پیمس کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کو اس کیس کا پتا چلا اور انہوں نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا ان بھائیوں کے لیے ایک انیس ڈاکٹرز کی ٹیم بنا دی گئی تھی اس دوران ان بھائیوں کے تین سو مختلف ٹیسٹ لیے گئے تھے جن میں ان کے جینز کی ٹیسچنگ بھی لی گئی تھی دوستو ڈاکٹرز کے مطابق یہ بچے ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ان کے ذہن کے نیرو ٹرانسمیٹرز ڈسٹرپڈ ہوئے تھے ایسا ہی یہ کیس جپان میں بھی دیکھا گیا تھا یہ بیماری بہت ہی انوکھی ہے جس میں انسان کا دماغ دن میں ایگزاست ہو جاتا ہے اور رات میں کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ بیماری صرف میل یعنی مرد بچوں میں دیکھی گئی ہے تاریخ میں ایسے کچھ سو کیسز ہی سامنے آئے ہیں لیکن اس سیرت انگیز کہانی کا اینڈ اچھا تھا دوستو اچھی بات یہ تھی کہ ان بچوں کا علاج ہو رہا تھا اور یہ ٹھیک ہو رہے تھے میہ دوہزار سولہ میں یہ خبر سامنے آئی کہ اب یہ بچے رات کو حرکت کر رہے تھے لیکن ان کی اس عجیب بیماری نے ان بھائیوں کی کہانی کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا تھا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ